اسلام علیکم دوستو مسٹر کریٹیو بر خوش شامدیر آپ کو کرکٹی کو منتعلق دل چط período سارے باتیں دیکھنے کو لگی دوستو آج کیسے ویڈیو میں آپ کے دلائے ہیں کینگ بابر آزم کے پرفارمس کے بارے میں انڈین میڈیا کا رییکشن جی ہاں کینگ بابر آزم لگカンタر پی ایس ای Master میں شاندار پرفارمس دے رہے ہیں دوستو کینگ بابر آزم کے بارے میں انڈیا میڈیا کا رییکشن اس ویڈیو میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا دوستو وقت جائے گی بغیر چلتے ہیں ویڈیو کی طرف لیکن اس سے پہلے ان دوستوں سے ریکویٹس ہے جن دوست اندھی چینل کو سسکراب نہیں گیا چینل کو سسکراب کریں اور ویڈیو اچھی لیکن ایک سوٹت میں کمیرس باق میں اپنی رائے ضرور دلیجئے گا چلتے ہیں ویڈیو کی طرف موری پاری کی بڑی ہائی لائٹ رہی ہے بابر آزم کی آف سینچری اور اکیل حسین کی طرف سے لیگ گئی ہیٹرک جو کی کپتان بابر آزم 53 رنز ویڈ دہ بیٹن انہوں نے بنائے محمد آمیر کافی ایک سائیٹیٹ تھے پریانشویز لڑائی کے لیے کہ محمد آمیر بس اس بابر آزم وہاں کیا ہوگا چار روبر پینتیس رن پڑ گئے جی وہ شاندار چککا لگایا تھا ان کو سیم ایوب نے اب میرے پاس وہ شکس سے لیو اب مجھے وہ لوگ دکھا دو جو لوگ کہتے ہیں کہ بابر آزم کافی دھیمی بلے بازی کرتا ہے آج جب بابر آزم نے ہی بیٹنگ کی فالر ویڈ پر یو روبر ایک سیگنڈ آج جب بابر آزم نے بیٹنگ کی آپ کنورجر ریٹ دیکھیں بھائی ساب ایک طرف سے سیم ایوب کا ویڈ گیرا ایک طرف سے وہاں پر پھر آپل محمد حریس کا ویڈ گیرا پھر ہاں سیبولا آتی چلے گئے پھر اس کے بعد بابر آزم جب خود آؤٹ ہوئے مطلب پہلے سے لے کر تیروے محمد تک وکٹیں گرتی رہی لیکن سکورنگ ریٹ آپ کی کبھی نہیں رکی تین وکٹ گرنے کے باوجود بھی 136 پگرہ پاہ پاہ پاہنچے تو بارہ کی سٹرائک ریٹ سے آپ نے بیٹنگ کی تیس ویڈ جو بتاتا ہے کہ بابر آزم نے جو آج تیز انداز میں بلے وازی کی 176 کا سٹرائک ریٹ فلسکرین پر آجائیں یہ بابر آزم نے پرفارمنس اپنی طرف سے کر کے دکھائی یہ ایک بات ضرور رہی کی آج جس conversion rate سے بابر آزم نے بیٹنگ کی جو ایک attacking nest ہمیں بابر آزم کی بلے بازی میں کہیں نہ کی نظر آئی اور جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کی mind کو control کر کے پاری کو اپنے خود کے angle پر control کرنا خود کی end سے control کرنا جو بابر آزم نے کھیل کے دکھایا شاید اسی کی بدولت آج جو ہے پشاور زالمی ایک important match کے اندر ایک important match کے اندر 197 کا target set کر پایا ہے لیکن آج جو بابر نے ایک نئے intent سے کھیل کے تکھایا ہے ایک تیز 50 لگانا دوسرے intent سے بکٹے گر رہی ہے لیکن پھر بھی بابر آزم کی scoring rate میچے نہیں جا رہی ہے this showed a very positive sign where or somewhere for the team of فشاور زالمی جس کی بدولت آپ ایک do or die match میں ایسی position پر آکھڑے ہوئے ہیں فشاور زالمی کے لیے آج یہ کہنا کہنا کہیں گلت نہیں ہوگا کہ ایک ایسی knock کھیل گئے ہیں بابر آزم جو شاید آپ کے لیے ایک do or die مقابلے میں important knock because آج کا match حارنا اور اگر آپ کی اگر آپ کی اگر ہی حار جاتے پیچھے سے کراچی دونوں match جیت جائے آپ نے تو آپ اس بار کی playoff کی ریس سے بھی بہار ہو جاتے ہیں سب سے بہلے میں بولوں گا I'm happy for بابر آزم and pakistan cricket team and also for فشاور زالمی کیونکہ بھائی بابر آزم کی میں بات کر رہا تھا پچھلے match وقت میں بات کر رہے تھے پچھا زالمی کا match تھا اور میں نے ماں پہ ایک بات بولی تھی کہ آپ اگر سارے کے سارے matches پی ایسیل کے اٹھا کے دیکھیں گے نا سرف سنچری والا چھوڑ دو بابر آزم کی جو average strike rate چل رہی تھی وہ چل رہی تھی 160 کی اور آج اس میں اضافہ دیکھنے کو ملا ہے 170 plus کی strike rate رہی ہے بھلے ہی جلدی وقت گوا دی لیکن انہوں نے اپنا کام کر دیا تھا جو ان کا کام تھا وہ کر کے جا چکے تھے سہیم ایوب نے بھی وہاں پہ 12 پہ 30 بنا کیا آپ کو سٹارٹ دے رہی تھی شروعات پہ چھکے لگائے تھے تو جس حساب کی سٹارٹ یہاں پہ بابر آزم اور سہیم ایوب نے آپ کے لئے دی تھی straight set کر کے دے رہا تھا 182 case strike rate سے بابر آزم نے اپنا پچاسہ پورا کیا حالکہ اگلی ہی گین پر اکیل حسین کا کسی بھی بلیواج کے لئے consistency بہت جروری چیز ہوتی ہے آپ کو consistent رہنا پڑے گا یہ نہیں کہ ایک میچ میں چل گئے اور اگلے 5-6 میچ میں نہیں چل رہے ہیں 7 میچ 8 میچ ہو گیا آپ کے بلیے سے رنس نہیں آ رہے ہیں اور پھر جب آپ کو نکالنے کی بات کی جائے تو پھر جو ہے آپ رن بنا دے تو پھر 5-6 میچوں کے لئے آپ جو spot کو book کر لیتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے consistency میں اس سمیں دنیا میں ایک ہی ایسا بلیواج ہے جو سب سے جیدہ آؤول ہے number one pair اور اس کا نام ہے بابا رازم بابا رازم کے بارے میں بہت برا بھلا لوگ کہتے ہیں ایسے پلیئر ہے ویسا پلیئر ہے وہ اسی لئے کہتے ہیں کیونکہ وہ پاکستان کا ہے دوسری بات یہ ہے کہ بابا رازم کا comparison one of the greatest batsmen ویرات کوہلی سے ہوتا ہے تو کوہلی فیلس ان کو جیدہ مانتے نہیں ہیں ان کو بھلا برا کہتے ہیں لیکن ایک بات کی داد آپ کو دے نہیں پڑے گی کرکیٹ سے ہٹ کے اگر آپ دیکھیں تو یہ بندہ اتنا consistent رہا ہے اتنا consistent رہا ہے مطلب کی match میں جانا یوں run بنا کے آ جانا 50 بنا کے آ جانا T20 match میں 50 run بھی بہت زیادہ ہوتا ہے آپ جاتے ہو 50 run بنا جاتے ہو 60 run بنا جاتے ہو اور وہ بہت آسانی سے بنا جاتے ہو لوگوں کو لگتا ہے کہا رہے پچھ ایسی ہے یہ ایسا نہیں ہوتا ہے consistency بہت جلوری چیز ہوتی اور بابر آزم نے اس چیز کو کافی maintain کر کے رکھا آپ مجھے بتا دے کہ جس راول پرنڈی کے وکیٹ پہ آپ لوگ consistency کی بات کرتے ہیں یا runs کی بات کرتے کہ دیکھو اس league میں بابر آزم نے اسی لیے run بنا آئی کیونکہ pitch ایسا ہے تو کتنے بللیواج ایسے ہیں جو بابر آزم کی طرح ہیں اسی pitch پہ run بنا دیتا ہے بہت کم ایسے بللیواج ہوتے ہیں اور میرے خیال سے اس سمیں پی ایسا میں بابر آزم نے اچھے سچے بللیواجوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے مطلب ان کے آج پاس بھی کوئی نہیں ہے آج بھی شروع میں محمد آمیر کی لگا کا 5 dot ball کھلنے کے بعد بابر آزم نے جس طریقے سے شروعات کیا جس طریقے سے اس کے بعد انہوں نے runs کیے ہیں دات دینی پڑے گی لیکن اس پاری کی دات دینا اسی لیے بنتا ہے کیونکہ اس میں دکھاتا ہے کہ بابر آزم کتنے جیادہ consistent ہے اور جو shorts ہیں وہ innovative shorts try کر رہے ہیں اور اس پر وہ کامیان بھی ہو پا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کے strike rate پر بات کی جاتی ہے تو بابر آزم نے ان چیزوں کو ٹھیک کیا ہے ٹھیک کرنے کی اور بھی جیادہ کوشش کیا ہے ورنہ تین سیزن آپ پہلے چل جائے تو بابر آزم کا runs آتے تھے لیکن strike rate اتنا جیادہ بڑھیا نہیں تھا لیکن PSL 8 میں اور PSL 9 میں بابر آزم بہت جیادہ different player نظر آیا ہے اور یہی تو ہوتا ہے اگر آپ کو دنیا world class کہتی ہے تو آپ کی جو چھوٹی چھوٹی کمجوریاں آپ اس پر کام کرتے ہیں اس کو ہٹاتے ہیں اور بہتر بننے کی کوشش کرتے ہیں بابر آزم کی سب سے اچھی بات ہی یہی ہے کہ جو بھی criticism ہوتا ہے وہ دل پر نہیں لگاتے ہیں بلکہ اس پر کام کرتے ہیں اس کو positive طور پر لیتے ہیں اور اپنے آپ کو نکھارتے ہیں اور اسی وجہ سے پورا کا پورا پاکستان اور world cricket بابر آزم کو اس بات کے لیے admire کرتا ہے یہ PR campaign نہیں ہے بھائی پیسہ دینے کے بعد بھی اتنا PR کام نہیں کرے گا جب تک آپ runs نہیں بناو گے اور اگر آپ runs بناو گے تو PR کی ضرورت ہی نہیں آپ کو ہوگی کہ بھائی کوئی آپ کی جھوٹی تاریف کرے اتنا consistency سے run بنانا اور اتنا اچھا strike rate سے جس PSL میں ابھی run بنانے بابر آزم وہ تاریف کے قابل ہیں وہ تاریف کے قابل اگر آپ پاکستانی اور وہ comparison والا چشمے کو ہٹا دے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کتنا زیادہ special ہے آج بابر آزم نے راول پینڈی کے میدان پر کوئٹا gladiators کے خلاف 29 wall میں اپنا 50 لگایا چوکہ مار کر انہوں نے 50 لگایا اور 183 کا اس دوران اپنے T20 کریئر کی 97th 50 پلس score کیا جس میں 11 سنچوری بھی شامل ہے 11 سنچوری پوری ایشیا میں سب سے زیادہ T20 فورنڈ میں سنچوری لگانے والے بابر آزم پہلے بلے باج ہے ان سے آگے صرف کریس گیل ہی ہے تو ایشیا میں سب سے زیادہ T20 میں سنچوری جس بلے باج کا ہے باوجود اس کے اسے کچھ نہیں اکھاڑا بس یہ ہے کہ TV پر بیٹھ کر باتیں کرنی ہے کبھی آپ بابر آزم کی طرح کھیلے ہوتے تو شاید آپ TV پر بیٹھ نہیں